الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وحلی اشرف الانبیاء والموصلین نبینا محمد وعلا لہی وصحابی اجمین اما بعد ونیس میں پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے آج کی ترابی میں سور فرقان، سور شعرہ اور سور عمل کی کچھ آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے ان تین سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہدایت اور نصیحتیں کی ہیں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے موضوع حاضرین اور حضرات و خواتین یہ قرآن میں ونیس میں پارے میں سے پہلے اٹھاروے پارے کے لاز میں ایک سورت شروع ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفرقان نام دیا ہے چنانچہ اللہ نے کہا تبارک اللہذی نظر الفرقان علی عبدی بڑی بابرکت و ذات جس نے الفرقان کو اپنے بندے پر اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر سارے دنیا والوں کو ڈرہ سکیں موضوع حاضرین علامہ سیوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نام دیئے اور کئی صفات دیئے بلکہ اپنی کتاب عالیت قان فی علوم القرآن میں علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے قرآن کے جو نام اور صفات ذکر کیے ہیں ففتی فی ہیں پورے پچاس پہ پانچ نام انہی ناموں میں قرآن کا ایک صفاتی نام ہمیں ملتا ہے الفرقان فرقان کا مطلب کیا ہے اہل علم کہتے ہیں الفرقان کا مطلب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بعض نے کہا حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بعض نے کہا خیر و شرم میں فرق کرنے والی کتاب مدد حاضرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی جن کا نام تھا ہشام یک دن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت عمر الگ اندازیں پڑھ رہے ہیں حضرت حشام الگ اندازیں پڑھ رہے ہیں عمر ان کو پکڑ لیے چلو اللہ کی نبی بھی مجھے بھی یہ صورت سکھا ہے تم نہ بھی یہ صورت سکھا ہے میں الگ طریقے سے پڑھ رہا ہوں تمہیں الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں چلو اللہ کی نبی کے پاس فیصالہ کرنے جائیں گے دونوں مل کر گئے تو جاکے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے فرمایا عمر سناو عمر نے پوری صورت پڑھی حشام سے بھی کہا تم بھی پوری صورت پڑھو تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سات لہجوں میں اترا ہے عمر پڑھے وہ ایک لہجہ ہے حشام نے پڑھا وہ ایک لہجہ ہے مدد حاضرین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بتائی صورت کے شروع میں یہ بتایا اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے وہ لوگ اللہ کی مخلوق ہیں نہ تو زندگی کے مالک ہیں نہ موت کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع و نخصان کے مالک ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے شروع میں یہ بات بھی بتائی قرآن پر اعتراض کیا گیا کیا اعتراض کیا دیکھو اعتراض بولے تو کی ڈیسائز کیا کیا بولے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کر رہے ہیں کون کی قرآن سکھا رہے ہیں اصل میں لکھ رہے ہیں جسے اللہ کی نبی کے پاس بحی آتی تو اللہ کی نبی کیا کر رہا تھے بولتے صحابہ کو لکھو تو صحابہ لکھتے تھے تو کیا بولے یہودیاں اور کفار مکہ ملکے صبح و شام کون کی املہ کراتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قُلْ انزلہُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے کہا اے کفار مکہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن نبی کو کون کی لکھاتا ہے یاد رکھو جبریل علیہ السلام آسمان میں رہنے والے امانت دار فرشتے ہیں یہ غور جو سنیئے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں رہنے والے امانت دار فرشتے اور جو ہے زمین میں رہنے والے امانت دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اندر امانت داری ہے اس لئے لفظ بلتے آپ سنیاں ہوں گے جبریل امین امین کا مطلب امانت دار اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیتیں جیسے بھیجیں وہیسی حضرت جبریل نے لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیں تو اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے میں اس کو جانتا ہوں موضو ساظرین اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض وہ انہوں کیا کرتے تھے قبی قرآن پر اعتراض کرتے تو قبی قرآن کے اترنے والی ذات پر اعتراض کرتے تھے کیا بلے معلوم نبیوں کے بارے میں کیا یہ نبی ایسا ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے کھاتا پھرتا ہے ایک آدمی اگر رسول ہو جائے تو کیا وہ بازاروں میں نہیں جانا کیا اس کی بھی ضرورت ہوتے ہیں بی بی بچے ہوتے ہیں یہ گفار مکہ بولنے کا کیا بول ہے تو یہ کہا گر بڑا آدمی آتھو کیسے کرتا بڑے سوپے پہ بیٹھا رہا تھا ادھر ایک آدمی آتھ پھنکہ حال آتا ادھر سے پھنکہ حال آتا ایسا بڑا بنگلہ ہونا ہونے یہ معمولی سے آدمی ہے نا گھوم رہے کر رہا ہے تو کیا یہ بازاروں میں گھومتا ہے کھاتا پھرتا ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے اور کیا کیا کہا دیکھو اس کا گھر کیسا ہونا بڑے خزانے ہونا اس کے واسطے اس کے لئے بڑا باغ ہونا باغ ہونا بولے تو بیچ میں ایک نہر بھی ہونا یہ ساری چیزیں انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں جب نبی پر اعتراض کرتے 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 کچھ بھی جواب نہیں ملا جب انسان کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آخری میں بولتا یہ جادو ہے ایسا کہہ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمتوں پر اعتراض فرمایا مدوث حاضرین آپ یہ بات یاد رکھیں دنیا میں نبیوں پر ایمان لانے والے پہلے امیر مالدار نہیں تھے فقراء ایمان لاتے تھے اس لئے کہ فقیر کا دل کمزور ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اس کے اندر حق کو قبول کرنے کے صلاحیت ہوتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو سب سے پہلے جن کو توفیق دی وہ کون تھے غرابہ تھے امیر تھے نادہ تھے ضرورت مند تھے اور آپ دیکھیں گے نبیوں کی زندگی کو آپ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائیں آپ یہ پینڈ نوٹ کیجئے کوئی بھی نبی زیادہ مالدار ایاد قسم کا نہیں تھا بلکہ ایک معمولی سی جیسے زندگی گزارتے تھے ویسے زندگی گزارتے تھے قیامت کے دن جہنم غصے سے بھڑکے گی بات بھی کرے گی اور ایسا چھنگاڑے گی دور سے لے کر اس کے سانس لینے کی آواز بھی لوگ سنیں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور ملک میں بھی کہا تَقَدُ تَوِيَّذُ مِنَ الْغَيُّبِ اور یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو بشر بنایا تھا ہمارے معاشرے میں ربیع الاول آتے ہی یہ شروع ہو جاتا رسول نور سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ایک موضوع حدیث لائے بولے اول ما خلق اللہ نوری اللہ کے نبی بولے گا تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا ہے اسی لئے وہ بولتے حضور پر نور ایسا الفاظ مکمل طور پر بولتے ہیں بولتے ہیں نورانی مجلسیں ایسا الفاظ مکمل طور پر سنتے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزات سے بھی اور قرآن سے بھی نوازا تھا متساظرین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی وَجِعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْوِنْ فِتْنَةِ یہ بڑا ہم نقطعات کے درس کا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے عزمائش کا ذریعہ بنایا ہے یہ آیت جہاں آئی ہے اس سے پہلے آیات میں ہمیں ایسا تعلق معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو قوم کے ذریعہ عزماتا ہے قوم بات سنتی کی نہیں کہ رسولوں کو عزماتا ہے کبھی اقوام کو رسولوں کے ذریعہ عزماتا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ عزمائش ہو جہاں بڑی ہوئی ہے اور یہ بات بھی دیکھئی ہے اللہ تعالیٰ کبھی جاہلوں کو علماء کے ذریعہ عزماتا ہے کیسے عزماتا ہے یہ عام آدمی جو ہوتا ہے علم کوئی بد بولا تو لوگ سنتے نہیں یہ بھی عزمائش ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بادشاہ کو ریایہ کے ذریعہ عزماتا ہے طاقتور کو کمزور کے ذریعے کمزور کو طاقتور کے ذریعے عزماتا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا تھے فیرعون کے سامنے یک معمولی سے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو عزمائی فیرعون کے ذریعے اور فیرعون کو عزمائی موسیٰ کے ذریعے اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو مرد کے ذریعے عزماتا ہے مرد کو عورتوں کے ذریعے عزماتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عزماتا ہے کہ تم جس قوم میں بھیجے جا رہے ہو یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نبیوں کو عزماتا ہے تم جس قوم میں بھیجے جا رہے ہو وہ تمہاری بات مانتے کی نہیں مانتے کی اللہ تعالیٰ نبی کو آزماتا وہاں رہنے والے لوگوں کو نبیوں کے ذریعے آزماتا ہے نبیوں کی بات مان کر تم چلتے ہو یا نہیں اسی طریقے سے ان آیت کی تفسیر میں اللہ ماشوکانی رحیم اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی اللہ تعالیٰ تاریخی کے ذریعے روشنی کو آزماتا ہے روشنی کو تاریخ کے ذریعے آزماتا ہے صحت کے ذریعے بیماری کو بیماری کے ذریعے صحت کو فقیر کو آزماتا ہے مالدار سے اور مالدار کو آزماتا ہے فقیر سے اگر دنیا میں سارے مالدار ہوتے تو یہ صدقہ و زکاة لینے والے کون ہوتے اگر دنیا میں پورے مالدار ہوتے تو کائنت کا نظام نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ غریبوں کو آزماتا ہے مالداروں کے ذریعے اور کبھی مالداروں کو آزماتا ہے ان کے گھروں پر فقرہ و مساکین کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ سورِ عنام کی آیت نمبر 53 میں یوں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو آزماتا ہے اور یہ دنیا میں آزمائشیں بہت آتی ہیں اور خود علماء کو دیکھیں گے آپ وہ مساجد میں بھی مدارش میں کام کر کے ذمہ داروں کے ذریعے آزمائیں جاتے ہیں لہٰذا اس آزمائش پر ذمہ داروں کو جہاں صبر کرنا چاہیے وہاں علماء کو بھی صبر کرنا چاہیے اللہ نے یہی بات کہی اتصبرون ہم نے دن کو دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجا ہے کیا تم اس آزمائش پر صبر کرتے ہو یا نہیں موتوز حاضرین اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کا ذکر فرما یہ بڑی احمد ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں قیلولہ بھی ہوگا یہ قیلولہ کسے بولتے بولتو آدھے دن کے گزر جانے کے بعد زبزوال ہوتا نا زبزوال کے گزرنے کے بعد انسان کھانا کھا کر یا کھانا کھائے بغیر تھوڑی دیر جو سوتا ہے نا اسے بولتے قیلولہ آپ جانتے ہوں کہ قیلولہ کے سنت یہ اور قیلولہ کے وقت عذاب بھی آیا ہے سور عارف کے شروع میں اوہم قائلون کہا ہے تو اللہ میبن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قیلولہ کے وقت انسان ایسی نین میں سوتے رہتا ہے وہ ایسے نین میں اللہ عذاب کو بھیجتا ہے یہ قیلولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قیلولہ بولتو صبح سے کام کر کے تھکے رہتے ہیں نا دوپر میں ماشاءاللہ خالی پیٹ سیدھی کرو آنگ بند کرنا بھی ضروری نہیں نین آنا بھی ضروری نہیں اگر کوئی آج کل تو لوگ دیکھتے ہیں قیلولہ کے نام پر خراتے کے لوگ سوتے ہیں اور اثر کی نماز تک سوتے ہیں قیلولہ نہیں قیلولہ کیسے بولتا تھا پیٹ سیدھی ہو جانا اور ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے یہ قیلولہ کرنے سے صبح سے لے کر دوپر سے جو دھکان ہوتی ہیں نا قیلولہ کے بعد دیکھئے ماشاءاللہ انسان جب وٹتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ذرہ بھی دھکانی ہے الحمدللہ یہ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو قیلولہ کرنے کی عادت نہیں ہے ذرا مغرب کی زندگی میں متعلق کر کے دیکھئے وہاں کہاں امریکہ میں یورپ میں چینہ وغیرہ میں جب کوئی لیبر کام کرتا نا وہ اس کی نوٹس میں لکھا رہتا ہے دوپر میں اسے یہ گھنٹہ آرام کرنے کے لئے دینا ہمارے پاس میں اس طرح سب آرام کرتے لیکن ہم ایسا کام کرتے رہتے ہیں دوپر میں قیلولہ کرتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لوگو قیلولہ کرو اس لئے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا جب بندہ قیلولہ کرتا ہے ایک طرف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے رحمان کو خوش کرتا ہے اور شیطان کے راستے سے اپنی آپ کو بچا لیتا ہے میں تو سمجھتا ہوں مساجد و مدارس میں رہنے والے علماء اور ذمہ داروں کو دوپر میں ایک پندرہ منٹ سونے کا موقع ملتا ہے اس طریقے سے تاجیروں کو بھی چاہیے کہ وہ دوپر میں قیلولہ کرنے کا مکمل طور پر عادت سیکھیں اور بعض علماء نے عطبہ نے یہ بھی بتایا ہے جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں یہ بات بھی مکمل طور بتائی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جنت میں قیلولہ ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں نماز زہر کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لئے قیلولہ کرتا اللہ تبارک و تعالی امتوں کا حساب لیتے لیتے آئے گا ماشاءاللہ یہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت رہے گی مگر جیسے زہر کے بعد قیلولہ تھوڑا کریں اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کا حساب لے لے گا اس کے طرح بھی بعض علماء نے اشارہ کیا ہے مدد حاضرین اس کے بعد بڑی اہم بات ہے آج اس دوستی کے بارے میں ٹھوکر کانی کی وجہ سے کتنے لوگوں کے زندگیاں غارتیں میں زہر دیکھئے یہاں خواتین بھی ہیں نوجوان عورتیں بھی ہوں گی لڑکیاں بھی ہوں گی نوجوان مردوں کو عورتوں کو لڑکیوں کو یہ دوستی کے میدان میں بڑا پھوک پھوکر خدم رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اقبہ بن ابی معید یہ کیا تھا یہ کافر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کچھ کیا یہ کافر سردار تھا نبی پر ایمان لیا اس کا ایک دوست تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف بعض بلتے ابیہ بن خلف تھا تو وہ دوست کیا بولا اقبہ بن ابی معید کو تو ایمان لالیا آج سے تیری میلی دوستی کٹ اگر تو میرے ساتھ دوستی باقی لکھنا بولے تو نعوذ باللہ رسول اللہ کے چہرے پر جا کے تھوپ کے آنا ایسی بات بولا تو انہیں کیا ہو گیا میرا دوست چھٹ جا رہا بول کے نبی پر ایمان لانا چھوڑ گیا کافر بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتا ہے دیکھئے میرے ہاتھ کو ہمیں کیا کرتے کبھی افسوس سے کچھ ہوا تو یہ ناخن کو اپنے موں میں رکھے کترتے افسوس سے ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جن کی دوستیاں غلط ہوں گی جو لوگ اپنی دوستی کے وجہ سے دن کی دنیا آخرت پوری تباہ و برباد ہو گئی ایسے لوگ کہیں گے کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ جاتا اللہ کا راستہ اپنے اللہ تعالیٰ اچھا ہوتا اس کے پچھے جا کر بھی ہمیں بڑی بہترین جو ہے رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین مثال دی حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کے مثال دیتے ہوئے کہا اچھے دوست والا گویا مشکو اٹھائے ہوئے ہیں میں یہاں جتنے حضرات و خواتین آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی مرد اپنے جیب میں اٹھر کی بطل لے کے آیا جیب میں رکھا بازو والے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس اٹھر ہے ایسے ہی اچھے دوست کی کیا ہوتی ہے فائدہ آدمی کے اوپر مکمتوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برو دوست کی مثال کیسے دی ایک آدمی سمجھو ویلڈنگ کر رہا ہے اگر آپ کو سمجھانے کے واسطے یا تو لوہار ہے کیا کرتا انہیں ویلڈنگ کرنا رہا تو کالا چشمہ لگا ہے وہ ویلڈنگ کرتا اور اگر وہ لوہار ہے تو کیا کرتا دور سے کرتا آپ سفید کپڑے پہن لے کے لوہار کے پچھا کے پچھو کیا ہوتا یہ تو کپڑے مہلے ہوتے یا تو چنگاری اڑ کے آگے کپڑے جل جاتے اسی طریقے سے برے دوست کی وجہ سے آپ کے دنیا بھی خراب ہوگی کپڑے خراب ہوں گے آپ کے کپڑے جیسے جلیں گے برے آدمی سے دوستی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے نعر جہنم میں چلے جائے موتو ساظرین یاد رکھئے آپس میں جو دوستی ہوتی ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اللہ کی خاطر دشمنی کرنا ابو حرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان سات لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا دیکھیں دو انسان ہیں دو مومن ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیوں اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر کا مطلب کیا آپ اپنے دوست کو بولتے دیکھو اگر تمہیں نماز پڑھے تو میں دوستی رکھتوں اگر تمہیں بے نمازی ہو تو خلاص بھائی دوستی خدم اگر تمہیں یہ کام کرے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے تو میں اللہ کی خاطر تو مرد دوستی کرتوں اگر تمہیں اللہ کی خلاف وزی کرتے رہے رسول اللہ کی مخارفت کرتے رہے تو دوستی ختم اس کو بولتے ہیں اللہ کی خاطر دوستی کرنا تو فرمایا ایسے دو دوست قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے موتو ساظرین اللہ میں ابن کسیر رحیم اللہ سورہ زخرف کی آیت میں کیا کہتے ہیں اللہ خلاؤ یوم ایدن بادخم لباد دنیا میں اگر دوستی کرنا ہو اللہ سے ڈرنے والوں سے دوستی کرو جو آدمی اپنے دوست کو دیکھتے ہی اسے اللہ یاد آتا انہیں کیا تو بھی غلط کام کریا تو وہ دوست بتا اللہ سے ڈر بچے ایسا بولے تو ایسے لوگوں سے دوستی کرو فرمایا قیامت کے دن جو غلط قسم کی دوستیاں ہوں گے وہ دشمنی میں بدل جائیں گے اگر آپ گپ شپ کرنے بیڈی سیکریٹ پینے شراب پینے غلط چیزوں کے لئے اگر آپ محفل جماتے ہیں اور وہ دوستی کرتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا میں ابھی تباہی اور آخرت میں وہ دوستی دشمنی بدل جائے گی رب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ آئیت اتری تو اللہ نے کیا فرمایا متقی لوگ دنیا میں ابھی مل کر رہیں گے اور آخرت میں ہمیں مل کر رہیں گے بلکہ بعض بیویتوں میں یہ آیا دنیا میں جو نیک لوگ رہتے ہیں تو دوستی کرتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے یہ واسطہ ہے اب کیا کرتے ہیں نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں برے لوگ جہنم میں چلے تو نیک لوگ اللہ سے کیا بولتے ہیں اے اللہ دنیا میں فلاں آدمی میرے ساتھ تھا میرا دوست تھا انہیں لیکن آج جہنم میں ہے میں جائے کے اسے بلہ لکھاتے ہیں ایسے بولتا تو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا وہ بنتا جنت سے نکل کے جا کے جہنم سے لے آکے ماشاءاللہ دیکھو نیک لوگوں سے دوستی کی وجہ سے برا آدمی بھی اگر جہنم میں جاتا ہے تو اس کی سفارش سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے اس لئے حسن بصری رحیم اللہ فما تنفعوم شفاعت الشافعین کے تفصیل میں بلتے ہیں لوگوں دوستی اچھے لوگوں سے خوب کرو جتا ہوتا ہے نیک لوگوں سے دوستی بڑھاؤ یہ دنیا میں ابھی تمہارے کام آئیں گے اور آخرت میں ابھی مکمہ طور پر تمہاری سپورٹ کریں گے موضو سادرین دوستی کے آدھا پران نے بڑے اچھے بیان فرمائے حدیث میں ہمارے پاس تقریباً بیس پر ایک اسباب ہیں ہدایتیں ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جاتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے اگر دوستی کرنا ہے کسی کے کلر کو کسی کے پیجارت کو مالداری کو خوبصورتی کو خاندان کو دیکھ کر دوستی نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار اخلاق سے دوستی کرو کیسے معلوم ہے بولتے خربوزے کو دیکھو خربوزہ رنگ لاتا سنے ہوں گے آپ اگر آپ دیندار سے دوستی کرو آپ کو پہلی سب بلا لکھاتا برے لوگوں سے دوستی کرو دوسرے نماز میں آخری سب میں رہتے یہ اچھی طرح ہمارے جندگی میں نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری یہ ہے جس سے دوستی کرتے جس سے دوستی کرتے اسے عقل رہنا یہ جملہ بار بار سنے ہوں گے نادان دوست بہتر ہے دانہ دشمن سے نادان دوست سے بہتر ہے دانہ دشمن ایک آدمی کو آپ دوستی کرے انہیں دین کا بھی نہیں دنیا کا بھی نہیں آخرت کا بھی نہیں اگر آپ دوستی کرے تو کیا ہے اس سے بہتر عقل مند دشمن بہتر ہے تو اسی لیے جس سے دوستی کرے انہیں عقل مند رہنا چاہیے تیسری بات یہ ہے آپ دوستی کر رہے ہیں تو بددیوں سے دوستی نہ کرو اگر آپ دوستی کرے تو ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو دوستی کرو ورنہ تو ایسے ہو سکتا ہے انہیں بلالے جاکہ کہاں تو بھی چائے بھی یہ بھی وہ پھیلا کہ بدد کی کوشی تو بھی بات بولا آپ کو اچھی لگی تو آپ ایک لمحے میں اہل سنت کے دائرے سے نکل بھی سکتے ہیں اسی لئے دیکھو یہ قرابی ہیں غوش انہیں علماء امران من حطان ایک بخاری میں راوی ہیں انہوں اصل میں کیا تھے امران من حطان بخاری میں ان کی حدیث ہے انہوں اصل میں کیا تھے اہل سنت والجماع میں سے تھے انہوں انہوں کیا کرے ایک دن جاکے میں خارجی اور لڑکی سے شادی کرتا ہوں بولے خارجی اور اللہ تو اہل سنت والجماع سے باہر انہوں لوگاں بولے شادی نہ کرو بگڑ جاتے تمہیں انہوں کیا بولے نہیں میں کر لے کر صدار لیتا ہوں کیا ہوا خارجی اور سے شادی کرے تو نعوذ باللہ یہ بھی خارجی ہو گئے اہل سنت والجماع سے نکل گئے لہٰذا صالح فوزان حفیظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں اپنے لڑکے کے شادی کسی بدتی لڑکے سے کرا سکتا ہوں یا میں اپنی لڑکی کے شادی کسی بدتی مرد سے کرا سکتی ہوں ہمیں کیا بولتے ہیں بولا کو صدار لیں گے بولتے ہیں ورنہ تو ایسی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں علماء کے گھروں میں اس بارے میں تساہل اور غفلت برتی گئی علماء کے گھروں میں ایسا ایسا ماحول پیدا ہوا وہ عالم دین ماشاءاللہ بوری زندگی شرک کے خلاف تخری کرتا رہا مگر اس علم دین کے انتقال کے بعد بہو بدتی ہونے کی وجہ سے وہ عالم کا بیٹا اچھ خبروں کے پاس سونے کے لئے مکمت اور پتہی آ رہا ہے دیکھئے کیسی یہ ہوتی ہے لہذا صالح وزان کیا بولتے ہیں بولا کو صدار لیں گے نہیں شادی سے پہلے جب تک صحیح دل سے توبہ نہیں کرتے اور بدت سے مکمت اور پرپاک نہیں ہو جاتے اس وقت تک نہیں لانا چاہئیے مہتو ساظرین اسی طریقے سے ہمارا دوست ایسا ہو جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو ہمارا جو دل دور پر دو آدمی دوست ہیں ایک دوست کا دوست آیا اب انہیں گاہ کرتا چلر رہا تو وہ دوست کی بیزدی کرالتا نہیں وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہونا اس کے اندر نرمی سے بات کرنے والا ہونا شریعت کا پابند ہونا آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ داڑی کٹا نہ ہو وہ ٹکنے کے نیچے لٹکانے والا نہ ہو گھٹ کا پانپرہ غلی زادتیں مکمل طور پر بیڑی سگریٹ کیا زادتیں نہ ہو شریعت کا پابند ہو ایسے ہوتا ہے ہم سب کھانے پینے کے جو دل لے جا کے اس میں پڑھ جاتے ہیں کام پڑھ جاتے ہیں پارک میں عظام ہمی تو اس میں سے ایک دین تر نماز کے لے کہتا ہے اے بیٹ کہا جاتا خلاص گئے آپ اللہ تعالیٰ کے محبت کو چھوڑ کے اپنے غلط دوست کے محبت میں غارت ہوگا نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے دوست کی ایسے ہونا جو تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہونا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے تعلقات رکھنے کے بعد اس سے آنے والے تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بندہ اس بندے سے بہتر ہے جو لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرتا اور تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا اور یہ بات یاد ہے کہ علماء بتاتے اگر کسی کو دوست بنانا ہے بلو تو اس کے نخر پہلے برداشت کرنے کہ آپ کے اندر طاقت رانا پہلی بات اسی طریقے سے آپ جس سے دوستی کرنے جا رہے ہیں اس کی بیکار چیزیں بکباس کرتے باہلوں کبھی کبھی جو بیکار باتیں کرتا رہا تھا وہ لے کے خموش اپنے دل کی بیکار زمین میں دفن کرتے جانا بس ایسے رہ جانا گویا آدمی سننے نہیں جیسا ہے اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی کہا جس کو دوست بناتے وفادار رہنا اور اچھی بات کرنے والا ہونا اور دوست وہ رہنا کیسا پیسہ رہے تک لوگ دوستی کرتے پیسہ ختم ہوتے دوستی ختم ہو جاتے یہی تو عربی شاعر کہتا ہے جب پیسہ ختم ہوا تو دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اپنے بھائیوں میں خود میں نے دیکھا میرے بھائیوں کی دکھن ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹل رہی تھی ٹیلر تھے پیشے سے مگر ان کے دوست ایسے برے تھے وہ رمضان کی راتوں میں ادھر ادھر آکے بیٹھ کے چائے بیڑی سگریٹ پی پی کے پورے پیسے غارت کلا ہو ایسی کیا ہوتا ہے غلط دوستوں کو آپ لیے آپ کا دین دنیا سب غارت ہو جاتا اور ساتھ میں پیسہ آپ کے پوری صلاحیتیں ایک دن جگہ دیئے دیئے تو دو سرین جگہ نے تو جھگڑا شروع ہو جاتا کیا کہتا مجبوری سے ان کو دینا پڑتا لہذا ان اس تعلقات سے مکمل طور پر انسان کو مکمل طور دور رہنا چاہیے اور دیکھئے دوست ایسا بولے تو اگر ایک نماز میں نہیں دکھا ایک دن میں نہیں دکھا تو کہاں چلے گئے آپ پوچھنے کہ اس کے اندر مکمل طور پر کیا ہونا طاقت ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے جس سے آپ دوست بناتے اس کے اندر ایک مسلمان کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی رہنا کیسا اگر آپ بیمار ہوگا تو آپ کی عادت کرنا اگر آپ کے خاندان میں کوئی مرگت ہو نماز جنازہ میں آنا ایسا یہ ساری چیزیں اور اسی طریقے سے بھلائی چاہنے والا ہونا اور دیکھو اگر دو دوست ہیں اس میں سے ایک پڑا ہوا ہے یک جاہل ہے تو پڑے لکھے دوست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جاہل کو مکمل طور پڑھائے اور اسی طریقے سے اگر دو دوستوں میں سے ایک پر ظلم ہوا تو دوسرا کیا کرنا دوست اس کا ڈیفنس کرنا ایسا نہیں کہ سامنے بڑھ کر خاموش رہے اور اسی طریقے سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہونا اور اس سے بڑھ کر جس سے دوستی کی جائے وہ ایسے آنا اس کے لئے آپ دعا کرنا ہی دائیت کی ایسے دوست تو بہت کم ملیں گے آپ کو خوشیوں میں شریک ہونا غم میں شریک ہونا اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑنے والا نہیں ہونا بعض لوگ کیا کرتے ہیں مثلا دو دوستیں مل کر کہیں جانا چاہتے ہیں بولے وہاں فلا سرکل کے پاس آجاؤ آپ جا کے کھڑے ہیں پندرہ منٹ اگر انہاں دیر سے آیا آپ کو غصہ آیا کیا تمہارے حواصل ہے پندرہ میں کھننا کیا میں ایسا نہیں سبر کرنے والا دوستوں کے ساتھ رہو اور اسی طریقے سے وہ ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہنے والا ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کل تو دوستری ہیں برے مخاصد کے لئے ہی مکمہ طور پر جمتی ہیں گفشت کرنے دین بیزار لوگوں سے ہم دوستی کرتے ہیں بیڈی سگریٹ پیتے ہیں چائے کی دوستی اب ایسا ہوتا ہے اگر کھل کر میں آپ کے سامنے کہوں وہ بیڈی سگریٹ سلگانے والا ہوتا ہے نا یکی دو دوستہ مل کے یکی میں دونوں سلگانے والا یہ دوستی ہوتی یہ غلط دوستی ہے نا یہ یہ غلط دوستی رہی یہ دنیا آخرت میں کام نہیں آئے گی امام شایفی رحمہ اللہ نے کیا اچھی بات کہی لوگوں دیکھو اگر تمہیں دیندار دوست ملتا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھو اگر کوئی تمہیں دیندار دوست ملتا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھو اس کے بعد جملہ دیکھو دیندار دوست مشکل سے ملتا ہے بہت جل چلا جاتا ہے بہت بڑی صحیح بات ہے اور میں صحیح بولوں گا اگر آپ یہ برا نہ مانیں علماء سے دوستی رکھیا کھلانے پلانے کے حد تک نہیں ان کے نمبر آپ کے پاس سے ہو رہنا کوئی بھی بات ہے پریشانی ہے مکمہ طور پر ان سے سوال کرے تو آپ کے زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی اور اسی طرح سے یہ دوستی کے بارے میں اور دو باتیں بڑھا کے اپنے درست کو آگے بڑھاتے ہیں یاد رکھیے کسی بھی دوستی سے محبت کرے تو محبت کی ایک حد ہوتی اگر آپ زیادہ دوستی کرے تو کھٹ جاتی ہو ایسا ہوتا ہے نہیں جسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرو یک دن وہ تمہارا دشمن بن سکتا ہے اور دشمنی بھی کرنے کی حد ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے بڑی اچھی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے ہمارے پاس اور دو باتیں ہوتی ہیں دوستوں کے تعلق سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بعض دوستوں کو اپنے رشتہ داروں پر ترجیح دیتے میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے رشتہ دار بنانے والا کون اللہ تعالی یہ دوست بنائے سوال بعض لوگ بلتے رشتہ داروں اتنے ظالمہ ہیں دوست ایت بہتر بلتے نہیں ہیں رشتہ داروں کا حق الگ ہے دوستوں کا حق الگ ہے اگر آپ رشتہ داروں کو لاکے دوستوں کو لاکے رشتہ داروں پر چڑھائیں میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے دوست کتنا اچھا کیوں نہ رہ جائیں ان کو رشتہ داروں پر ترجیح نہیں دینا ہے اور ایک اہم بات یہاں خواتین بھی ہیں غور جائے سننے یہ بات یہ ہے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ہم لوگ دوستی کرتے 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 حد میں نہیں رہتے وہ کیا ہوتا دوست کے گھر جاکا اس کے بہانہ سے دوستی ہونا شروع ہو جائے یہ بھی غلط ہے یہ دوستی ہے اس کے بہانہ سے ہوتے ہوتے آگے کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں اور اسی طرح سے اور ایک بات بھی ہے دوستی کر کرتے کیا ہوتا وہ ہمیں اپنے دوست کو لاکہ اپنی امی سے ملا دیتے ہیں میرا دوست نہیں غلط ہے انہیں اجنبی ہیں نا آپ لاکہ اپنی ماں سے کیسے ملاتے ہیں نہیں آپ کی ماں کا اس کے سامنے جانا جائز نہیں وہ اجنبی ہے آپ کے لئے تو اپنی ماں سے خالہ سے علاقے ملا لینا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے مہتر حاضرین یہاں تک دوستوں کے بارے میں اچھی بات ہوئی بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی راہ میں نبیان لوگوں کی دوستی کو رکاوٹ نہیں برانا چاہئے اور ہمارے اصلاف اچھے دوست ہونا تو پہلے تو یہ دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے اللہم یسر لی جلیسا صالحا اے اللہ تم مجھے نیک دوست ہے اللہ سے یہ دعا کرو دوست مل جانا اچھی بات نہیں ہے نیک دوست ملنا علماء سے دوست کی کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن تئیس سال میں کیوں اترا وہ بتایا کیوں اترا تئیس سال میں اس لئے کہ اس کتاب کو قیامت تک رہنا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے تئیس سال میں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کئی نبیوں کا ان کے اقوام کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لوگو اپنے خواہشات کے پیچھے مت پڑو جو لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ دنیا میں ناکہ نام و ناکہ منامورات ہو جاتے ہیں خواہش ایک ایسی بری بلا ہے انسان جب اس میں پڑ جاتا ہے شادی سے محروم ہو جاتا ہے لہذا خواہشات کے پیچھے نہ پڑو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کئی نشانیاں بتائیں سایا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دن ہے رات ہے بارش ہے کھارا پانی مٹھا پانی یہ بھی بڑی اہم بات ہے یہ بعض لوگوں کو جگہ دیکھیں گے کھارا پانی ملتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پینے کے لئے مٹھا پانی دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم پانی پیتے لیکن پانی پینے بات الحمدللہ بتائیں شکریہ بھی نہیں کرتے تو یہ مٹھا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ یہی بتاتا ہے سمندروں میں کھارا پانی مٹھا پانی مل مل کرتا ماشاءاللہ بیچ میں کوئی درارش نہیں اگر ہے تو بھی نظر نہیں آتا دیکھیں رہیں گے ہم بیڈیو وغیرہ میں یہاں سے اٹھا کر پیتو مٹھا پانی وہاں سے پیتو کھارا پانی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کیا خدرت ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہی بتایا سسرالی رشتے کے بھی مکمہ طور پر انسان کو توجہ سے حقوق ادا کرنا چاہیے انسان کیا کرتا ہے شادی کے بعد اپنے بیوی کو لاکہ اپنے گھر میں رکھ لیتا کیا سمجھتا اپنے بیوی کو انہیں آسمان سے اُتری سمجھتا نہیں ہے آسمان سے نہیں اُتری انہیں اس کے بھی اپنے ماں باپ ہیں اس کا بھی جذبت ہوتے ہیں لہٰذا سسرال سے اچھے رشتے رکھ کر ان کو ساسسر کو ماں باپ کے درجے میں سمجھنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے لہٰذا آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیوی کے سامنے اس کے باپ کو گالی دیتے ہیں اس کے ماں کو گالی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں ذرا تصور کرو آپ کی بیٹی کو بہو لے جا کے کوئی گھر میں ظلم ہوا تو آپ بڑا غصہ ہو جاتے دوسروں کے گھر سے بیٹی لاکے ہزار ظلم کرے تو یہ جائز ہو جاتا یہ میں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ لہذا جیسے آپ کی بیٹی بہو بن کے جاتی ہے دوسری بیٹی بھی آپ کے گھر میں بہو بن کر آتی ہے مکمہ تورمن کا خیال کرنا چاہیے کیسے خیال کرنا چاہیے آدمی کو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا بیوی کے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے اپنے بیوی کے ماں باپ کے لئے بھی مکمہ تورپہ دعا کرنا چاہیے ان کے لئے سال بھر میں کپڑے مالی تعاون اچھے انداز سلوک بعض لوگ تو ایسے رہتے کمین ہیں اپنی بیوی کو شعور اپنی ماں کی سر کو بھیجتے نہیں چلے گے تو ہانچ رجا واپس جانا نہیں چھو ارے یہ کونسی مسئیبت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو سو سال والوں سے کتنا بہترین سلوک کرتے تھے واقع افق میں جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تو حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمے عائشہ ذرا ہمارے گھر میں پریشانی ہے اپنے امی کے گھر میں جا کے ذرا آرام کر کے آؤ دیکھو اپنی بیوی کو اگر ضرورت ہے اپنے جذبات فلان فلان اس کے بھی باڑی بھائی بہن ہوتے ہیں ہر خوشی میں غم میں اس کو بھیجو باشاور تو اپنی بیوی کو اتہ تنگ کرتے خالی روتے رہتے وہ بی بی شگر آکے مرجع دیونے ایسے بھی ہوتا لہذا نہیں کرنا چاہیے سسرالی رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو فتح مکہ کا موقع ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جانتے ہیں نا عیشہ تو ابو بکر کے والد ابو قحافہ نام ان کا تھا ان کے بالا سفید ہو گئے تھے لوگاں کعال کردلے تھے اسلام لے لیے انہوں تو ابو بکر کیا کرے اپنے باپ کو اپنے گوڑ میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کیا رسول اللہ میرے اببہ انہوں میرے اببہ ایمان لالے اللہ کی نبی نے کیا فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کیا کہا ابو بکر کون سسر اور ابو قحافہ کون دادا سسرے اللہ کی نبی نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے باپ کو تکلیف کیوں دی اگر مجھے بولتے تو میں وہاں چاکو مل لیتا تھا اللہ اکبری اخلاق کہاں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر کے سامنے دوسرے سارے لنگ لگا سکتے تھے اس کا مطلب یہ معلوم ہوا سسرال والوں سے اچھا رشتہ رکھنا انسانیت ہونا ساری چیزیں ہونا یہ بھی مکمل طور پر شوہر کو خیال کرنا چاہیے یہاں خواتین بھی ہیں یہ بات یہ بھی بولنا چاہتے ہیں بعض خواتین کے اندر یہ بری عادت ہو جاتی ہے مطلب تھوڑی تھوڑی میں گھر جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے مثال طور پر یہاں شوہر کی خدمت کرنا ہے بچے اسکل سے آتے فلان آتے بعضوں گھر میں چاوی دے گا چلے گی یہ کیا یہ بھی نہیں یہ لاعبالی پن بھی نہیں ہونا اور اس طرف دوسری طرف شوہر اپنی بیوی کو مکمل طور پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے موضو ساظرین اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کے اعصاب ذکر کیے کیا کیا اعصاب ہیں اللہ تعالی کے بندے کون ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں مومن کتنا بھی بڑا ہو جائیں کیا کرنا ہونے نرمی سے چلنا اگر آپ ایت کے دن دیکھو ہمارے نوجوانوں کو اچھے اچھے کپڑے پین لے کے شوہ پین لے کے غالت اشمال گا لے کے زور سے گاڑی چلے جا گرگا نیچھیں یہ کیا یہ تکبر کا معاملہ ہے کبھی نہیں کرنا اور ہماری خواتین بھی شادیوں میں بند تھنکے جاتی ہیں جب بارش آئی تو بہتا دلندر بارش آگی ہے یہ تکبر کی علامت ہے اللہ تعالی گالی دے رہے ہیں لہذا زمین پر چلو تو نرمی سے چلو تکبر سے چلنا ایک جگہ جائز ہے وہ میدان جنگ میں دشمن کو دکھانے کے واسطے ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلتے دیکھئے اوپر سے اترے جیسا ایسا جھتے چلتے وہ چلنے کا فائدہ کیا چلنے میں آسانی ہوتی اگر آپ چلتے وقت ایسے ہو گئے تو چلنا مشکل ہوتا اسی لئے جن کا پیٹ باہر آ جاتا ہے ان کے لئے چلنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلتے تھے وقت چلو یہاں خواتین بھی ہیں نماز کو آتے ہوئے ان کو کناروں سے آنا چاہیے اور وہ پھول بھی نہیں لگانا اتر بھی نہیں لگانا کچھ بھی نہیں کرنا اور پٹی پینگر بھی نہیں آنا کنارے سے چلنا یہ چلنے کے مکمہ طور پر آدھاب بتائے گئے مہدوز حاضرین اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا مومن وہ ہوتے ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم کی عذاب سے بچا لے مومن کی دعا ہونا مومن کیا کرتا ہے تیسرا دن بھر اپنے بیوی بچوں کے لئے خون پسینا یہ کرتا ہے رات میں اللہ کے حضور میں کڑے ہو کر سجدے اور تلاوت میں لگا رہتا ہے ایسے ہونا چاہیے اسی لئے کہا گیا دن کے دن کے شہ سوار رات کے عبادت گزار حضرات صحابہ اکرام ویسے ہی تھے اور اسی طریقے سے رحمان کے بندوں کی اوساف میں یہ بھی ہے خرج کرتے وقت ہاتھ کھلا بھی نہیں چھوڑتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے بلکہ بیلس سے خرج کرتے ایسے ہونا چاہیے خرج کرے تو کیسا اپنے بیوی کے لئے بچا کر رکھو اپنے بچوں کے لئے بچا کر رکھو خصوصا جو لوگ شادی شدہ ہیں اپنے گھر والوں کے لئے خاص گھر کے انتظام کر کے دنیا سے جانا اور اپنے بیوی بچوں کے لئے ایسا کوئی سہارا ہونا یہ چلے جانے کے بعد بھی مکمہ طور پر وہ جو ہے سہارے کے بغیر سہارے کے جی سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے وہ صحابی کا انتخال ہو رہا تھا بولے دیکھو اپنے بچوں کو فقیر بنا کے مت جاؤ بلکہ ان کو گجھ دے کر جاؤ بلکہ بلکہ جبکہ وہ تمہارے زندگی کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں موتا ساظرین اللہ تبارک و درہ نے اس کے بعد کہا کیا کہا مومن وہ ہوتا ہے جو قتل سے بھی دور رہتا ہے زینہ سے بھی دور رہتا ہے شرک سے بھی دور رہتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے کہا اگر کوئی لوگ برائی کرنے کے بعد اگر وہ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکی سے بدل لے گا اور اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات کہی کیا کہا واللذین لا یشہدون الزور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے بھی نہیں جھوٹ گواہی دیتے بھی نہیں یہاں یک نقطہ بیان کے علماء نے وہ کیا ہے جھوٹی گواہی بولے تو اس میں غیر مسلموں کا تہوار بھی آتا ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے جھوٹی باتیں وہ جیسے گنیشہ ہے پنگلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک مسلمان غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت نہیں کرنا ان کو پیسے بھی نہیں دینا مبارک باتی نہیں دینا وہ تہوار کے موقع پر کیا کوئی لاکھ جاتو بھی نہیں کھانا یہ ساری چیزیں علماء نے اسی کی تفسیر میں لکھی ہیں اور اسی طریقے سے بتایا مومن یہ دعا کرتا ہے آئے اللہ تو مجھے میری بیوی بچوں کو میرے آنکھوں کی تھندک بنا دے کیا ہے آنکھوں کی تھندک اگر میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے میرے دل میں آتا آئے اللہ تیرے سامنے جھکنی والی بیوی ادانے تنو مجھے اگر بچے نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی تتلی پتلے زبان میں وہ جب لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دعائیں پڑھتے ہیں ہمارے آنکھوں سے جو آنسوں آتے ہیں خوشی سے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی تھندک کہا ہے موتو ساظرین اس کے بعد اللہ نے کہا یہ پورے رحمان کے بندے اپنے اندر آساق پیدا کر لیں اللہ تعالی جنت کے بالا خانوں میں مکمہ طور پر انہیں انعامات سے نوازے گا آئیے اس کے بعد کے دوسری صورتیں اس میں جاتے ہیں اگرچہ صورت لمبی ہے لیکن مضامین کم ہیں ہم سمیٹھتے ہیں اس کو اشعرہ بلے تو شاعر کی جمع ہے شاعر جانتے ہیں آپ یہ صورت کو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا یہ صورت الجامعہ ہے یہ جامعہ کیا ہے ابن عشر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس صورت میں کئی نبیوں کے قصوں کو بیان کر دیا ہے اس لئے الجامعہ کہتے ہیں دیکھو اشعرہ کا تو شاعر کی جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بتایا دنیا میں جتنے شاعر ہوتے ہیں خالی ہمیشہ خیالی پلو میں رہتے ہیں ان کے زندگی حقیقت میں ہمیشہ افسانہ رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا قصہ ذکر کیا ہے اس صورت میں موسیٰ کا قصہ آیا ابراہیم کا قصہ ابراہیم کے چند دعایں آئیں آپ کو بتا رہے جائے ہیں ابراہیم نے کیا کیا دعایں کہ اے اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے ہمیں ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے نعمت بری جنت کا مستعق بنا ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں میرا اچھا نام تو دنیا میں چھوڑ دے ابراہیم کے دعا قبول ہوئی دیکھو دنیا میں کوئی بھی آدمی جب تشوقت پر کیا بلتا ہے اللہم صلی علی محمد آگے بولی کما صلیتا علی ابراہیم ماشاءاللہ پورے مسلمان ہر نماز میں ابراہیم کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہم اکبر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور جب بھی سال بھر میں ایک مطبع بخریت آتی ہے سارے دنیا والے ابراہیم و اسمعاللہ کا قصہ ذکر کر کے ابراہیم سے اپنی محبت کا مکمل طرح پر دم بھرتے ہیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ابراہیم کا دل بھی بڑا پاک تھا رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا رمضان ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کینے کو کپٹ کو بغض و عداوت کو حسد کا خاتمہ کرنے آتا ہے یہ مہینہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے دشمنی دل میں پالتے رہتے نہیں پالنا اب دیکھو پرندوں کو کوئی بھی پرندہ دوسرے پرندے کے لئے دشمنی نہیں پالتا بلکہ مہینہ یا کوئل کے پرندے کے بارے میں سنیں گھوے کے گھسلے میں جا کے انڈا دیتا ہے ماشاءاللہ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں اپنا دل پرندوں کی طرح پاک رکھنا چاہئے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے جو ہے کس کی طرح ہوں گے چاند کی طرح ہوں گے اور یہ بھی فرمایا جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے دل پرندے کی طرح پاک رہیں گے اب چمجئے فوٹل میں میں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہوں سامنے میں ایک آج میں مورڑ گئے بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے میں کیا کرتا ہوں میں اسے دیکھتا ہوں اسے اونے مجھے دیکھ رہا ہے کتنہ کھارانا کر گئے ہیں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں جانا ہو ہر ایک آدمی کے دل سے کینا کپٹ دشمنی نکال کر کے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجے گا لہذا اپنے دلوں میں معمولی معمولی باتوں پر جھگڑ لینا اور اسے بڑا کر لے کے صورتہ بنا لے کر آنا اور سلامہ نہیں کرنا یہ سب جو ہے ایک مسلمان کی عادت نہیں ہوتی مدد حاضرین اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نو علیہ السلام کا غود کا شعیب کا لود کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا یہاں ایک بڑی اہم بات ہے دیکھیں گے آپ سرے شعورہ میں جب بھی نبی کا قصہ قتم ہوتا ہے تو اللہ تعالی یہ دو صفتہ ذکر کرتا ہے کیا کہتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یہاں دیکھیں اللہ عزیز بھی آیا الرحیم بھی آیا کیا مطلب ہے اس کا اللہ مَزْمَخْشَرِ رحیم وَاللَّحِ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا بتاتے ہیں اللہ عزیز کا مطلب زبردست جو آدمی قوم میں سے ایمان نہیں لاتا اللہ تعالی اس کے لئے زبردست ہے اللہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں زبردست پکڑ کرے گا الرحیم کہہ کر اللہ نے یہ بتایا قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لائے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے لئے رحیم بن گیا مقمہ طور پر یہ آبادی علماء نے بتائی مداز حاضرین یہ تقریباً چار پانچ نبیوں کا تذکیلہ اللہ نے فرماتا ہے نا ان نبیوں کے قصے اور اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں دعوت کے میدان میں نبیوں کا کیا طریقہ تھا وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا کیا طریقہ تھا دیکھو ہر نبی اپنے قوم سے کیا کہتا ہے انی لکم رسول امین کہتے ہیں اے لوگو میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں یہ خورت سے سنیئے بات یہ اللہ تعالی نے رسولوں کے اندر امانتداری کیوں پیدا کی کیوں پیدا کی اس کا جواب یہ ہے اگر امانتدار نہیں ہوتا لوگ مانتے نہیں تو رسول ہے بلکے اس واسطے اللہ تعالی نے نبیوں کے اندر سچائے بھی پیدای امانتداری بھی پیدا فرمائی اور ہر نبی آ کر اپنے قوم سے کیا کہتا اے میری قوم کے لوگو میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اس کے بعد دیکھو ماشاءاللہ ہر نبی اپنے قوم کو بلا کر کیا بلتے مانون ہم تم کو بلاتے ہیں یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تم کو بلا کر تمہارے سے پیسے لے لیں گے ایک پیسہ نہیں لیا ماشاءاللہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں نے کام کیا تھا ماشاءاللہ ہر نبی کی دعوت بے غرص دعوت کسی نبی نے اپنے قوم سے ایک پیسہ تک نہیں لیا پیسہ نہیں لے کسی حال اگر پیسہ لیا تو پتہ نہیں کون بھی نحشہ دیمان نہیں لاتا تھا محمد الرسول اللہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اور ایک بات یہ بتائی نبی نے اللہ کی طاعت پر اُبھارا تقویہ پر اُبھارا توحید کے بعد ان کے اندر جو سماجی برائیاتی مکمہ طور پر اس کا ازالہ فرمائے اور ایک احمد دیکھئے یہ علماء کے لئے بڑا عام پینٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کا ذکر کیا نوح کا ہود کا صالح کا لود کا شوائب کا یہ پورا قصہ ذکر کرنے کے بعد سورت کے آخری دو رکوم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا ہے کیا بل رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ رسول اللہ کے دل پر جو قرآن اترا اس قرآن کے جرے اشارہ کیا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھئے ہم عام طور پر قرآن کی تعریف کے بعد کیا بلتے ہیں قرآن کیا بلتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پر اتارا سورہ فاتحہ سے شروعوں کو سورہ ناس پر ختم ہو جاتا بلتا ہے تعریف صحیح ہے قرآن کی لیکن یہ بھی بولنا قرآن کی تعریف میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری ہے ذرا یہاں ٹہر کر ایک دو باتیں آپ کو بتا دیکھیں بڑی اہم بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دے تو پہاڑ اس قرآن کی عظمت سے اللہ کی تعظیم سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ذرا تصور کر کے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا مضبوط بنایا تھا یہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ کیسا انسانی دل تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظمت والے قرآن کا مکم طور پر گٹ کر مقابلہ کیا یہ کیا ہے یہ یہ کوئی معمولی دل نہیں تھا یہ دل کیسے تھا اس دل کو دو مرتبہ اس جگہ سے نکال کر کے سونے کے تش میں رکھ کر زمزم کے پھانی سے دھو کر اس کے اندر جو شیطان کے مہلے کچھلے خیالات تھے ان تمام کو پاک کر دیا گیا دیکھئے حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھا تو سب سے بہتر اگر دل پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا اتنا بہتر دل نہ اس سے پہلے کسی نے پایا اور نہ اس کے بعد کسی نے پایا اور دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا اللہ اکبر وہی آتی آپ کے چہرے پر پورا جو ہے کیا ہو جاتا پسینہ آ جاتا اور اللہ کی نبی پر وہی آئی تو آپ سخت ہو جاتے ایک واقعہ ہے زید بن ثابت رضی اللہ انہوں کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے نیچے میرا ہاتھ تھا وہی آئی وہی کی سختی ایسے تھی میرا ہاتھ بکنی بکنی ہو گیا اللہ اکبر وہی کی سختی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے پوچھا زید کہا ہے تمہارا ہاتھ بولے یا رسول اللہ دیکھو آپ کے مبارک ران کے نیچے تھا میرا ہاتھ پورا چورا چورا ہو گیا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اللہ کی نبی نے لعاب لگایا دعا پڑی زید بن ثابت کہتے ہیں میرا ہاتھ پہلے سے جتہ اچھا اس سے اچھا ہو گیا ما شاء اللہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی بڑے سخت ہو جاتے پسینہ آتا پورا ٹینشن ہوتا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ان تمام تکلیف کو برداش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن ہم تک پہنچا اس کا مطلب کیا معلوم ہوا قرآن کو جبرائیل سے لینے میں کتنی تکلیف برداشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ایسے ہی میٹھ ہے میٹھ ہے ہمارے پاس نہیں آیا ہے ذرا قرآن پڑھتے ہوئے سوچو نبی نے کسی تکلیف برداشت کی صحابہ نے کسی تکلیف برداشت کی مکمہ طور پر اس قرآن کو حاصل کرنے کے لئے معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی مکمہ طور پر قرآن کو پڑھتے ہوئے صبر سے مکمہ طور پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاق شدہ قوموں کا ذکر کیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ پورے قوم کے نمونیں حضرت اللوت کا فلاں فلاں آپ پر بھی وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے اتری آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کی نبی صفحہ پہاڑی پر چڑ گئے دعوت دینے کے واسطے آپ نے بلائیا صفیہ ادھر آؤ صفیہ خوبی آپ کے آپ نے کہا قریش کے لوگو ادھر آؤ عبد مناف کے لوگ آؤ آپ نے فاطمہ سے بھی کہا فاطمہ دیکھو جتنا مال لینا لیلو جو پوچھنا ہے پوچھ لو قیامت کے دن تمہارے اباب تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتے سمجھایا اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے زندگی میں یہ لوگ آپ کا مکمل طور پر تکلیف دے رہے نا ذرا نماز کو کھڑتے ہوئے یہ تصور کرو جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو دیکھ رہا ہے یہ جو پورے مکہ کے لوگوں آپ کو ٹینشن دے رہے نا اللہ کے سامنے سجدہ کر کے ان تمام ٹینشن کا مکمل طور پر قاتمہ کر لو مدد حاضرین اس درس کے آخری میں انشاءاللہ پانچ منٹ میں ایک احمد آپ کو بتائیں گے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد صدی کام کیا مختلف افراد پیدا کیا آپ نے آپ نے قاضی بھی پیدا فرمائے آپ نے فلاں فلاں بھی پیدا فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھے شعرہ بھی تھے کون کونتے شعرہ یہ ایک نام آتا ہے حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک سو بیس سال کے عمر دی کتے سال ایک سو بیس سال کے عمر ساٹھ سال انہوں کفر میں رہے ساٹھ سال اسلام میں آئے ماشاءاللہ اور کیا کرے اسلام میں آکے غلط صلات و نظمہ لکھے کیا بھی نہیں کرے بلکہ اللہ کی نبی کو جب کفار مکہ تکلیف دیتے تھے نبی کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہوئے اشار پڑھتے تھے اللہ کی نبی حسان سے بلتے حسان اشار پڑھتے رہو جبرائیل تمہارے ساتھ ہے اللہ اکبر ایسا مکمہ طور پر اور اللہ کی نبی حسان جو شاعر تھے نا ان کے وسط ایک ممبر رکھے تھے ممبر پر چڑھ کر بیٹھ کر وہ اشار پڑھتے تو سارے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی سنتے تھے ایک مرتبہ حسان مدینے میں جو ہے زور زور سے اشار پڑھ رہے ہیں عمر رضی اللہ انہوں روکے نہیں مجید میں اشار نہیں پڑھنا حسان نے کیا کہا اے امیر المومنین تمہارے سے پہلے بہتر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس مجید میں اشار سنائے آپ مجھے روک نہیں سکتے مدرس حاضرین حضرت سکاب بن مالک عبداللہ بن رواحہ فاطمہ بن محمد ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ یہ سب بڑے بڑے مکمل طور پر اچھے شاعر تھے میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں جیسے صحابہ بہترین جماعت تھے ویسے شعرہ بھی صحابہ جیسے آج تک پیدا نہیں ہوئے ماشاءاللہ یہ عربی شعرہ ایسے ایسے تھے ان کے اشار لے کو تشریح کر تو ماشاءاللہ قیامت تک تشریح کر سکتے اچھا یہ اشار کی کیا احمیت ہوتی ہے ذرا دیکھئے یہ ایک شعر ہوتا ہے یہ ایک شعر جب بلتا ہوں میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی محسیلیہ مسلمہ محسیلیہ نمازی یہ کیا ہوا میں شعر پڑھا تو مجھے بھی اچھا لگا آپ کو بھی اچھا لگا ذرا چینڈ ہونا ماحول شعر پڑھے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک صفحے کی بات کو شعر کیا کرتا دو لگوں میں بتاتا یہ شعر کا مکمہ طور پر فائدہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں عورتوں کو لے جاتے تھے ایک لے جاتے ہیں ایک لے جاتے ہیں صحابہ اکرام جب لڑتے رہتے پچھے سے انہوں اشار پڑ پڑ کو حضرت صحابہ اکرام کو کیا کرنا مکمہ طور پر ان کے اندر دشمنوں کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا کرنا موضوع حاضرین آج جب شعر آکے بات آتی ہے تو ہوتا کیا ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اشعار میں جتنی غلطی آج کے دور میں ہے کبھی نہیں رہی ہوگی ایسے ایسے اشعار ہم سنتے ہیں دنیا میں غلو شرکیہ کفریہ نظمیں ہمارے پاس خصیدہ بردہ ہے جو پڑھتے ہیں لوگ مولا یا صلی و سلم دائیما کچھ لوگ ڈنگین ٹونوں بھی رکھ لے تھے اسے حالانکہ معلوم ہے وہ جو اشعار ہیں اللہ ماشوکان رحیم اللہ بلتے ہیں وہ شاعر تو نبی کو اتہ چڑھاتا کبھی میں ان کے اشعار پڑھا تو معلوم ہوتا کہ اشعار لکھنے والا کافر ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ظالم اور اسی طریقے سے ہمارے پاس خوالیاں بھی بہت ہیں نظمیں بہت ہیں ناتیں بہت ہیں ہر ایک میں عقیدے کی خرابی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے آج یہ خوالیاں پڑھ کے نظمہ سن کے اسف کر لے جمعہ آتے ہی یہ آٹوہ میں اور سفیل بسہ میں لوگ خوالی تا لیتے وہ ڈرائیور جھپا پینٹ ٹوئی پینٹ سمجھتے جمعہ کا حق دا گیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھئے یہ خوالی یہ شرکیہ نظمیں یہ غلو سے بھری ہوئی ناتیں یہ پڑھ کر کبھی انسان کو سواب نہیں ملے گا بلکہ چیزیں بندے کو قرآن سے دور کرتی ہیں اور یاد رکھئے وہ اشعار دیکھئے وہ نظمیں وہ ناتیں وہ قوالیاں جس میں شرک ہوتا ہے دیکھئے یہ عروض وغیرہ ہوتا نا پوشل لگتا نا اس میں کیا ہوتا ہے ایک طرف مرد ایک طرف عورت دونوں گاتے رہتے رات بھر اور گانے والے بھی کیسے ہیں شراب پی کے نعوذ بھی اللہ شراب پی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اپنے زبانوں سے لیتے ہیں بھلا بتائیں یہ ایک ایسے گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی مدد حاضرین یہ نظمیں بعض لوگ کیا ہیں خوالی سن لے تو اور اس کے بعد نظمیں سن لے تو جھن لے تو سمجھتے ہم نے حق قدا کر دیا ہے مسلمانوں کے جتنی چٹی وی چینل ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دو چینلوں کے علاوہ ہر ایک میں اچھ رونا ہے نظمہ پڑھ لئے اور ناتا کر لئے اگوڑے چملے سمجھ جاتے ہیں نبی کہا قدا ہو گئے اور بعض لوگوں ہم دیکھتے ہیں اچھی ناتیں نظمیں وغیرہ زور سے پڑھ لئے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگے تو سمجھ جاتے ہیں انقلاب آجاتا ہے یاد رکھئے نظمیں پڑھنے سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو عملِ صالح پیدا کرو دشمن کو سمجھو تب چل کر مکمل طور پر ہر چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا شعورہ میں کون اچھے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے عملِ صالح کرتے اور اللہ تعالی کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اور ہمارے پاس مشاعر بھی بھوت ہوتے ہیں اور مشاعروں میں سب سے بڑی خراب بات کیا ہوتی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں خوبصورت خواتین کو لاکر مشاعرہ چلائے جاتا ہے مردوں کے سامنے اسٹیت پر بڑھتی ہے اور ہمیں بھی جاکا وہ ایسے مشاعرے میں سن کر واہ واہ کر کے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسے مشاعرے میں جہاں خواتین پڑھتی ہیں وغیرہ کرتی ہیں نہیں کرنا چاہیے اور بعض علماء نے نظموں کے بارے میں بھی یہ بات بتائی ہے عورت جب گرت پڑھتی ہے اس لیے کہ اگر ہم سنتے ہیں وہ سریلی آواز میں مطلب لچکدار آواز میں نبی کی بیویوں کو بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ عورت کے سریلی آواز میں ہم تلاوت کو سنیں اور ساتھ میں ہم کیا کریں ان کی نظمیں وغیرہ کو سنتے رہیں یوٹیوب پر وغیرہ کے جائے دیکھئے عورتوں کی اکھر اپلوڈ کرتے ہیں لوگاں اب وہ کیا ہے وہ خیرت سننے کے بجے آدمی آواز کی پیچھے پڑ جاتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ معلوانی رحمہ اللہ وغیرہ خرمت کا فتوہ دیئے جہاں تک ہو سکے ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ سورہ نمل کے بارے میں جو باتیں ہوں گے کل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو صحیح بات میں نے آپ کے سامنے پیش لی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کر توفیق عطا فرمائے دوستی کے باب میں اسلام نے جو اصول دیئے ان تمام اصولوں کی پابلنی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستی کا جو صحیح میں آیار ہے وہ رکھ کر دوستی کا توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو گرے لوگوں کی دوستی کے جتنے نقصان تمام سے بچا کر رکھے اور اس کے بعد میں نے جو باتیں کہیں دعوت کے تعلق سے ہو یا اس کے بعد تعلق سے ہو تمام چیزیں ہاں ذہن میں رکھیں دوستا کو پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو صدقہ و خیرات کو ترابی کو خبل فرمائے اور آنے والے دنوں میں ہم سب کو زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عامل توفیق عطا فرمائے وآخر دعوتنا الحمدللہ ربکان